ذالکم پھر اس آیت پر غور کرو یہ بات اس وجہ سے ہے بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا ہے اللہ کو وحدہ اکیلے کفر تم تو تم انکار کرتے تھے اکیلے کو نہیں مانیں گے بھئی یہ کوئی بات ہوئی ایک ہی خدا ایک ہی خدا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تُؤْمِنُو تو تم ایمان لاتے تھے شرک کرو تو اللہ بلکل مانتے ہیں لیکن اگر اکیلے اللہ کو مانو تو پھر تیار نہیں ہیں اور دنیا بھر کے جتنے مذہب کے لوگ ہیں سب یہی کہتے ہیں ایک ایک کے پاس چلے جائیے آپ ان سے پوچھئے اللہ اکیلے مالک کو مانتو کہتا ہے بلکل اکیلہ اس کا کوئی شریک ہے بلکل نہیں اس کی کوئی رنگ روپ ہے کوئی کچھ نہیں تو پھر یہ فوٹو کس لیے آگے رکھے ہوئے ہیں کہتے ہیں دیکھو ایک بڑی طاقت ہے اس کے پاس تھوڑے ہم جا سکتے ہیں اسی طرح مگر میں نے کہا دکھ تو یہ ہے کہ یہ بات ایمان والا کہہ رہا ہے آج ایمان والا کہہ رہا ہے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا ہے ایک مسجد میں ہمارے ہیں جمعوں میں کہ آپ کیا ہنگئے تھے کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہتا ہے اس سے بہتر تھا آپ تھوڑے در گھنٹی مار لیتے وہ حیران ہو گیا ریٹائر چیف انجینئر چھوٹے نہیں یہ بدعقیدہ لوگ ہیں اتنی عقل بھی نہیں آپ کو کہ ان کے عقیدوں میں کیا بدعقیدگی آئی ہے کہ یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے تو اس نے کہا بلکل اس کے الفاظ نے ابھی زندہ ہے وہ اس نے مجھے آ کر سنایا تو کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر یہ زیارتیں مٹی کا دھیر ہیں کس لیے بنائی ہیں یہ کب نے تیرے باپ نے بنائی ہے کیا خدا نے بنانے کیلئے کہا تھا تجھے کبریں بناو اور مجاور بنو اور کبروں کے اوپر بیٹھ جاؤ اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہوتا تو اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ولی ہوتے نا تو ابو بکر کی کبر کے اوپر کون بیٹھا کتنے بکریں چڑھے وہاں پر حضرت عمر کی کبر پر کتنے بکریں چڑھے حضرت علی کی کبر پر کتنے چڑھے حضرت عثمان کی کبر پر اتنے بڑے بڑے صحابہ تو کیا یہ اللہ کے دین نے یہ طریقہ بتایا یہ اس طبقے نے نکالا جو مندر کو چھوڑ کر آیا بگر ان کو وہاں یاد آ رہی تھی مسجد میں آ کر چڑھاوے کی انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ یہاں شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے کے بغیر نہیں کام چلے گا وہی برہمن زادے انہوں نے کہا نہیں بھئی مراببی کے برہمن زادے اقبال کہتا ہے برہمن زادے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ کو ہم لے کر آئے ہیں نا تو وہاں جو چلاوے چڑھتے تھے وہ کھانے کے لئے یہ ڈپارٹمنٹ دوسرا شروع کر دیا اب بالکل یہ الفاظ میں نے نقل کی ایک مولوی صاحب کے ابھی جس نے مجھ کو سنایا وہ بھی زندہ ہے وہ کتاب لینے گیا تھا ان کے پاس تو وہ ٹال رہا تھا اس کو تو اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں واپس مجھے آنا کہتا ہے میں واپس گیا اس نے کہا کہ یہ مفتی نائت اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو اتصاد آپ کو بھنٹی مارنے دی اور یہ وہ طبقہ ہے آج حرم میں نماز نہیں پڑتا ہے اللہ آپ کو لے جائے آپ جب نماز کے لئے اندر جا رہے ہوں گے اندر سے باہر بھاگ رہا ہوگا کیا وہ منظر ہے کیا ان کی مت ماری گئی ہے اور یہ چند لوگ ہیں ان کے ملنہ جو ان کو بے وقوب بنا رہے ہیں اپنے جیبوں کو بھرنے کے لئے عام عوام کا یہ سوچ نہیں ہے مگر عوام بے وقوب بن رہی ہے ان کو عقل ہی نہیں وہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں اور وہ چند ٹکوں کے لئے سب کچھ بیچ گئے ہیں ذالکم تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے بِعَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ بات یہ ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو وحدہو اکیلے کفر تم تو تم کفر کرتے تھے وَإِيُّ شَرَكْ بِهِ اور اگر شرک کیا جاتا تھا اللہ کے ساتھ تُومنو تو تم ایمان لاتے تھے بھئی شرک کے ساتھ ایمان کیا بچ گیا یہی بات کہ اللہ بھی ہے مگر ساتھ میں غیر اللہ بھی ہے فَالْحُکْمُ لِلَّهُ اب تو حکم صرف اللہ کا چلے گا اب تم اللہ کے ساتھ شریک خیراتے رہے مکہ کے مشرک لات کو عزا کو حبل کو اب کرو ان سے مانگو ان سے بولو یہاں سے نکالو ہمیں جہنم سے اب کوئی نہیں نکال سکتا ہے فَالْحُکْمُ تو آج فیصلہ ہے لِلَّهِ اللہی کے لئے اللہ علیہی جو بلند ہے القبیری جو بہت بڑا ہے وہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا اسی کا فیصلہ یہاں چلے گا